ناظرین حکومت میں ہونے کے باوجود بھی پی ڈی ایم کی اس وقت جو حالت اظہار ہے وہ اس کے اپنی ہی منافقانہ پلیسیوں کا شاخصانہ ہے اور یہی صحیح قصر حکمران جماعت کی کارکردگی نے پوری کر دی ہے اور باقی کا جو شہباز شریف کو سیاسے نقصان ہو رہا ہے وہ پارٹی کے اندر سے اٹھنے والی بغاوتوں کی وجہ سے ہے جبکہ یہ اطلاعات بھی ہیں جو کسی زمانے میں شریف برادران کے کارے خاص تھے وہ اب ان کے بدترین دشمن بنتے جا رہے ہیں جس کے ذ مدار وہ خود ہیں اطلاعات موصول ہوئی ہے کہ نواز شریف کے قریبی ساتھی نے چودری نصار سے آخرکار شریف برادران کو سائیڈ لائن کر کے عمران خان کے حق میں بڑا فیصلہ کر لیا یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے کیسز کو نمٹانے کے لیے ایک اور عدالت نے کپتان کو بلاوا بھیج ڈالا جبکہ شہباز سرکار نے اپنی جاتی حکومت کو بچانے کے لیے طاقتوروں کے آگے کشکول رکھ دی ہے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا چودری محمد نصار تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں کیا نصار صاحب نونلی کے بڑے راز کھولنے والے ہیں شہباز شریف نے چودری نصار کے پی ٹی اے میں شمولر کو رکوانے کا ٹاسک کسے دیا کس کیس اور کس عدالت کی جنم سے عمران خان کو طلب کیا گیا شہباز شریف نے نئی ملٹری قیادر سے کیا درخواست کر دی ہے ویڈیو میں آگے چل کے ان سارے سوالوں کو جواب دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ نونلی کے قریبی ساتھی کا شہباز سرک پر بڑا وار نواز شیف لندن بیٹھے بھی تڑپ اٹھے مریم نواز وطن واپس آ کر مائنس نونلی کے ایجنڈے پر کام کرنے لگی ناظرین عمران خان کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے کے خواہش اور تاغو دو کرنے والے اب اپنی جماعت کو پاکستانی سیاست سے مائنس کرنے لگی ہے جی ہاں دوستو یہاں بات ہو رہی ہے حکمران جماعت نونلی کی جس کی کرتا دھرتا عمران خان کی دشمنی میں اتنا آگے نکل گئی ہے کہ پاچی کے روای اور اقتدار کو اپنے پیروں تلے روندے چلی جا رہی ہے اور شاید مریم باجی کے اس روشن سیاسی مستقبل سے چودی نصار صاحب باخوبی واقف تھے جو وقت رہتے نونلی سے راہیں جدا کر لیں اور اب اطلاعات یہ بھی سننے کو مل رہی ہے کہ چودی نصار نے باقاعدہ طریقہ انصاف میں شمولت کا فیصلہ کر لیا ہے اور خان صاحب نے بھی ان کو پارٹی میں بڑا عہدہ دینے کی ٹھان لی ہے اس خبر میں کتنی صداقت ہے یہ آگے چل کے اسی ویڈیو میں بتا جائے گ اور یہ سوال بھی ڈسکس کیا جائیں گے کہ چودی نصار نے نونلیے کے کون سے راز عمران خان کے حوالے کر دی ہیں یا اس سے شہباز سرکار کو کوئی خطرہ ہے چودی نصار نے کسے ملک کا حقیقی لیڈر قرار دیا ہے عمران خان کو کس کیس میں دوبارہ طلب کیا گیا شہباز شیف نے نئی عسکری قیادر سے کیا وعدے لے لیا ہے بڑی خبروں نے ملکی سیاست میں تحلقہ مچا دیا ناظر پاکستانی سیاست میں کپتان جو تروپ کا پتہ پھینکا وہ اپنا کام کر گ جو جو سرپرائزز پی ڈی ایم سرکار کو ملے ہیں اس نے شہباز سرکار کو کہیں کا نہیں چھوڑا چودی نصار کب اور کیوں تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ وزیعظم شہباز شیف نے اپکس کمیٹی کے جراس کے صدارت کرتو ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامو تیز کرنے کے ہدایت کر دی جبکہ عسکری اور سیاسی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کے اسلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیعظم شہباز شیف کی زہر صدارت اپکس کمیٹی کا اجراس ہوا جس میں چیف آف آرمی سٹاف وفاقی وزراء بشمول وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ کے سالسات وزیر احتراط و نشریات وزیر قانون چاروں صوبہ بشمول گلگ بلتستان کے وزیعالہ وزیعظم ازاد جمہو کشمیر حساس سیول اسکری اداروں کے سربراہان وفاقی سیکرٹی وزیعات داخلہ تمام چیف سیکرٹیز ازاد جمہو کشمیر گلگ بلتستان اسلام سمیت تمام صوبوں کے آئی جیس پولیس اور نیکٹا کے نیشنل کوارڈینیٹرز بھی شریک ہوئے سیاسی اور اسکری قیادت نے پاکستان سے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی اسلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیعظم نے نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت تیز کرنے کی ہدایت کر دی اجراس نے اتفاق کیا کہ دشگدی کے خاتمے معاشر بحالی اور سیاسی استحقام آپس میں باہم جڑے ہوئے ہیں پاکستان داخلی ادھم استحقام کا متحمل نہیں ہو سک تھا قومی اگجیتی اتحاد اور اجتماع جدوجہد وقت کی ضرورت ہے ان اہداف کے حصول کی خاطر قومی تفاق رائے پیدا کیا جائے اور اس راہ میں حال رکاوٹیں دور کی جائیں اس سے قبل نیشنل ایکشن پلین کے جائزہ اجراس کے دوران اسحارے خیال کرتے وزیعظم کا کہنا تھا کہ ملکی مفادات کے لیے اسی صورت انا کو آڑے نہیں آنے دینا چاہے اس سے رویے کہ جتنی مضامت کی جائے کم ہے سیاسی حلیفوں سمیت ہم سب نے سیاست کو دعو پر ل اگر خود گھر کے حالات درست نہیں کریں گے تو کوئی مدد نہیں کرے گا دوستو در اپنوں کے کھائے ہوئے زخم ہمیشہ ناسور بن کر رستے رہتے ہیں پاکستانی سیاست میں ایسے زخموں کے بڑی طویل فیرست ہے جس میں سب سے اوپر تو ہم چودی نسار صاحب کو رکھیں گے جنہوں نے نولی کے ساتھ مخلصانہ رویہ رکھا اور بدلے میں ان کو رسوائی ملی لیکن چودی نسار نے ایک بار کے آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہ آزمانے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے شری برادران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اطلاعات کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق رہنما چودی نسار نے کہا کہ امران خان نے اس سے دوستی نبھائی ہے اور آج بھی نبھا رہے ہیں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ امران خان نے اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کافی مرتبہ اسرار کیا اور وہ میرا پچاس سال سے دوست ہیں اور آج بھی ہے میں چاہتا ہوں الیکشن کے بعد کسی جماعت میں عزت کے ساتھ جاؤں انتخابہ دوہزہ اٹھارہ میں کیا ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی پھر کبھی بتاؤں گا چودی نسار نے کہا کہ امران خان نے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کے اتنی کوشش نہیں کی جتنی میرے لیے کی عزت عہدوں سے نہیں آتی بطور اے میں نے ہی خدمت نہیں کی بلکہ بطور کونسرر بھی خدمت کی میں میدان میں آ چکا ہوں الیکشن آج ہوں کل ہوں دو سال بعد ہوں یا دس سال بعد میں میدان میں ہوں عوام اور پاکستان کی نمانگی کرتا رہوں گا مجھے غریب اور مزہور کی مدد درکار ہے میں نے بڑے بڑے عہدوں کا انکار کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوتے میں کہتا ہوں کہ میں اس گالم گلوچ کے حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن سچ کا علم بلند کرتا رہوں گا سیاست میں گالم گلوچ عام ہو گئی ہے آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے ہیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے اور میرے ذہن میں جو خاکہ ہے کامیاب ہو کر اساملی میں پیش کروں گا جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جالے ڈگری سے ملک کی بدنامی کی خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کے سیاست ہو رہی ہے ناظرین عمران خان اور پی ڈی ایم کے ٹاکرنے ملک میں توفاہ برپا کر رکھا ہے اور اس تماشین ملکی عدلیہ کا قیدار بہت اہم ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ عدالت نے ممنوع فرنی کیس میں سابق وزیاظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن ایکسینج ایکٹ کے تحت ممنوع فرنی کیس کی سامات ہوئی بینکنگ عدالت کے جج رکشندہ شاہی نے کیس کی سامات کی سامات میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت میں جمع کروائی اس موقع پر عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ نائم حیدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے عدالت نے ہ بدلے میں ان کو رسوائی ملی لیکن چودی نسان نے ایک بار کے آزمائے ہوئے کو دوبارہ نہ آزمانے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے شریف برادران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اطلاعات کچھ یوں ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق رہنما چودی نسان نے کہا کہ عمران خان نے اس سے دوستی نبھائی ہے اور آج بھی نبھا رہے ہیں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کافی مرتبہ اسرار کیا اور وہ میرا پچاس سال سے دوست ہیں اور آ آج بھی ہے میں چاہتا ہوں الیکشن کے بعد کسی جماعت میں عزت کے ساتھ جاؤں انتخابہ دوہزہ اٹھارہ میں کیا ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی پھر کبھی بتاؤں گا چودی نسان نے کہا کہ عمران خان نے کسی کو پاٹی میں شامل کرنے کے اتنی کوشش نہیں کی جتنی میرے لیے کی عزت عہدوں سے نہیں آتی بطور اے میں نے ہی خدمت نہیں کی بلکہ بطور کونسرر بھی خدمت کی میں بیدان میں آ چکا ہوں الیکشن آج ہوں کل ہوں دو سال بعد ہوں یا دس سال بعد میں بیدان میں ہوں عوام اور پاکستان کی نمانگی کرتا رہوں گا مجھے غریب اور مزدور کی مدد درکار ہے میں نے بڑے بڑے عہدوں کا انکار کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوتے میں کہتا ہوں کہ میں اس گالم گلوچ کے حصہ نہیں بننا چاہتا لیکن سچ کا علم بلند کرتا رہوں گا سیاست میں گالم گلوچ عام ہو گئی ہے آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پر پہنچ گئے ہیں نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے اور میرے ذہن میں جو خاکا ہے کامیاب ہو کر اساملی میں پیش کروں گا جو میرے حلقے سے کامیاب ہوا اس نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا اور میرے حلقے سے کامیاب ہونے والے نے جالے ڈگری سے ملک کی بدنامی کی خاموش اس لیے ہوں کہ اب گالی کے سیاست ہو رہی ہے ناظرین عمران خان اور پی ڈی ایم کے ٹاکرنے ملک میں توفاہ برپا کر رکھا ہے اور اس تماشین ملکی عدلیہ کا قیدار بہت اہم ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی بینکنگ عدالت نے ممنع فرنی کیس میں سابق وزیاظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کو اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا اسلام آباد کی بینکنگ عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف فارن ایکسینج ایکٹ کے تحت ممنع فرنی کیس کی سامات ہوئی بینکنگ عدالت کے جج رکشندہ شاہی نے کیس کی سامات کی سامات میں عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی عدالت میں جمع کروائی اس موقع پر عدالت کے ر اوبرو ایڈوکیٹ نائم حیدر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کی کاپی ملنے پر سامات بغیر کاروائی ملتوی کرتے ہو ہائی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں عمران خان کو اٹھائیس فروری کو پیش ہونے کا حکم دے دیا